بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر بہید ایسن ہے پورے سال میں اگر دیکھا جائیں تو دسمبر اور جنوری ایسے مہینے ہیں جس میں جانوروں کو انرجی کی مقدار جو ہے وہ باقی مہینوں سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے غزائیت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور مین وائل جو ہے وہ پرابلم ایک اور بھی ہوتی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں خاص اور بے چارے کی قلعت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ڈبل پریشر آ جاتا ہے نہ صرف جانوروں پہ بلکہ جانوروں کی وجہ سے فارمر پہ بھی پریشر آ جاتا ہے کہ اس دوران کیسے پروڈکشن کو مینٹین کیا جائے یا بڑھایا جائے چاہے وہ دودھ کی پروڈکشن ہو چاہے وہ گوشت کی پروڈکشن ہو تو اسی سلسلے میں ویڈیو بنائی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردیوں میں کس طرح آپ اپنے جانوروں کی پیداوار اس کو مینٹین کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اور سردیوں سے کس طرح بچا سکتے ہیں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اگر آپ کا جو شیڈ ہے اس میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس طرح اس کو انسولیٹ کرنا کہ آپ نے ترپالیں وغیرہ یا گٹو وغیرہ کی جس طرح پلیسی بنا لیتے ہیں تو وہ آپ نے لگانی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے شام کے وقت سے جب سے تھنڈی ہوایں چلنے لگتی ہیں یہ تھنڈ بڑھنے لگتی ہے تو اس وقت جانوروں کو اندر کر دیں تاکہ ان تھنڈی ہواوں کی وجہ سے نہ صرف جانور جو ہے وہ اس کو زیادہ انرجی کنزیوم نہ کرنی پڑے اپنے جو ہے وہ جسم کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے بلکہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ زکام بخار ایسی موزی امراض سے بھی محفوظ رہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ این دو مہینوں میں possiamo زیادہ ہونے کی وجہ سے جانور کو اپنا جو ہے ج mira جسم کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی بات ہے جیسے ہم ہیٹر چلاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بجلی کھاتا ہے بہت زیادہ انرجی لے رہا ہوتا ہے تو اسی طرح جانور بھی کیونکہ انھوں نے اپنا باوڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے اس وقت وہ بھی زیادہ خوراک ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا باڈی ٹیمپریچر مینٹین کر سکیں تو سستی خوراکیں یا جو اویلیبل ہوتی ہیں جس سے آپ کم سے کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ جانور کو اپنے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ ان چیزوں میں جو میں لسٹ آپ کو دوں گا اس میں سے جو آپ کو سستی ملتی ہیں اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں تو ترتیب وار میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بینیفیشیل ہیں سب سے پہلے گندم یا مکعی کا دلیہ آتا ہے تو وہ آپ نے جو روٹین کی خوراک ہے یہ ساری چیزیں اس روٹین کی خوراک کے ساتھ ایکسٹر دینی ہے مطلب اضافی طور پر دینی ہے تاکہ جانور اپنا جب باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرے گا اور اسے مزید غزائیت ملے گی تو وہ پروڈکشن بھی اچھی کرے گا اور یہ مسائل جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں کہ جانور کو زکاں بخار ہو جاتا ہے یا وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ چھوٹے موٹے مسائل سے بھی بچا رہے گا تو گندم کا دلیہ جو ہے وہ آپ ایکسٹرہ جو ہے اگر جس طرح بڑی گائے تو اس کو آپ جو ہے یا بھینس ہے تو اس کو آپ نے آدھا کلو تقریبا جو ہے وہ یا کلو یا ڈیڑھ کلو تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دودھ کتنا دے رہی ہے اگر دودھ نہیں دے رہی تو آپ کم از کم کلو جو ہے وہ ایکسٹرہ روزانہ اسے دیں اور جو ہے اگر وہ دودھ دے رہی ہے تین کلو تو اس کو آپ کم از کم جو ہے وہ ڈیڑھ کلو ایکسٹرہ روزانہ جو ہے وہ گندم کا دلیہ دے تو یہ اس کے لئے بینیفیشل رہے گا نہ صرف جو ہے وہ صحت مند رہے گی بلکہ باڈی ٹیمپریچر بھی منٹین کرے گی اور دودھ بھی اچھا دے گی تو دینے کا طریقہ جو ہے وہ آپ دلیہ کر کے پانی میں بھگو کے صبح اس طرح بھی دے سکتے ہیں یا ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن ساتھ پھر پانی کی اویلیبلٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہر وقت رکھیں تاکہ جانوار جب اس کا دل کرے وہ اپنا پانی بھی لے نیکس چیز آتی ہے گھی یا بائی پاس فیٹس یا تیل یہ جو ہے ان میں جو انرجی ہوتی ہے وہ گندم کے دلیے یا مکعی کے دلیے سے ڈبل سے بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس لحے سے یہ بینیفیشیل ہیں لیکن کیونکہ ان کی کاؤس زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے آپ اس کو سیکنڈ نمبر پر رکھیں تاکہ جو ہے کیونکہ ہم نے جانوار کی ایکنومنگ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ جانوار ہمیں کم خرچ میں زیادہ پیداوار دے اگر ہم گھی کھلاتے رہیں گے تو وہ ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا لیکن اس لحے سے پیداوار بھی آپٹیمام نہیں ہوگی اور ایکنومکلی بھی جانوار ہمیں فیزیبل نہیں رہے گا تو یہ اگر آپ نے ایکسٹرہ ڈالنا ہے تو تقریباً آپ سو گرام بڑی بھینس یا گائے کو ڈال سکتے ہیں اگر بکری ہے تو اس کو آپ نے بیس تیس گرام دیلی ایکسٹرہ دینا ہے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دلیے میں مکس کر سکتے ہیں اس کی گندہ میں یا جو ونڈا آپ آلریڈی دے رہے ہیں اس میں مکس کر سکتے ہیں جانوار کو دے سکتے ہیں وہ آسانی سے کھا لے گا تو نیکس چیز آتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو چوکر ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کے پاس دوسری کھل وغیرہ جو سستی ہے کھل تو آپ کیونکہ مہنگی ہو رہی ہے مزید تو ان میں سے دیکھ سکتے ہیں یہ چنے کی آٹی ہے ان میں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بطور انرجی سورس کام کر سکتی ہیں چنے کی آٹی میں پروٹین سورس زیادہ ہے انرجی تقریباً اتنی ہے یا نسبتاً کام ہے کیونکہ اس میں فائبر کنٹینٹ بھی ہوتا ہے تو آپ جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ففٹی ففٹی کی ریشیو رکھنی ہے کہ گندم کا دلیا پلس جو ہے چنے کی آٹی یہ آپ نے ففٹی ففٹی لے کے آدھا آدھا لے کے تو وہ مکس کر کے ٹوٹل کلو یا ڈیڑھ کلو وہ جانور کی جسامت کے لحاظ سے آپ نے دینا ہے تو نیکس چیز آ جاتی ہے شیرہ شیرے گھر میں آخر پہ اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں انرجی تو ہوتی ہے لیکن اس میں سستہ بھی ہمیں نسبتاً بڑھتا ہے لیکن اس میں دقریباً تیس سے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ پانی ہوتا ہے اب ظاہری بات ہے پانی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس کی قیمت تو ادا کر رہے ہیں لیکن آلٹی میٹلی آپ کو اس لیول کا فائدہ نہیں ہے جس لیول کا جو ہے وہ آپ کو گندم کا دلیا یا مکئی کا دلیا یا گھی وغیرہ دے رہے ہیں تو ایز ایک کوئک انرجی سورس ہے جیسے جانور کو کھلائیں تو وہ جو ہے اس میں ہیڈ پروڈیوس ہوتی ہے اس کا میٹابولیزم تیز ہوتا ہے اور نسبتاً حازمے پہ بھی اچھے اثرات کرتا ہے تو اس وجہ سے فارمر کو لگتا ہے وہ فائدہ مند ہے لیکن اکنومکلی جب اس لیول سے آپ دیکھیں تو اس لیول کا فائدہ مند نہیں ہے جتنی یہ باقی چیزیں جو میں نے آلریڈی آپ کو بتائی ہیں وہ ہیں گھڑ بھی اسی طرح ہے کہ گھڑ بھی فائدہ مند ہے لیکن اس میں بھی کیونکہ مویسٹر کنٹینٹ ہوتا ہے پانی موجود ہوتا ہے تو اور نسبتاً مہنگا بھی ہے آج کل تو اس لیے وہ بھی گندم کے دلیے سے کامی ریزارل دیتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکنومکلی فیزیبل ہو تو آپ گندم کے دلیے مکہی کے دلیے یا گھی وغیرہ بائی پاس فیٹس جو ہیں ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں مزید بھی میں نے اپنے جو ہے چینل پر سستی چیزیں جو مزید ہیں وہ بھی دی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں باقی دودھ والے جانور کے لیے کتنی مقدار میں کونسی چیز چاہیے وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے باقی مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر میرے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہی تھی دعا میں یاد رکھے گئے اللہ آپ کا نگے بانو اللہ حافظ